احمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاکی تفسیر تبتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو مورو والی سرکار کے نام سے مشہور ہے وہاں سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاؤلحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا اعوذ باللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعالی وعصابی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا سخ من آیاتہی او ہمسہا نات بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ لا کل شیئ قدیر علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولیم ولا نصیر ام تریدون ان تسأل رسولکم کما سعد موسیٰ من قبل ومن یتبدل لکفر بالیمان فقدل سوا السبیل ودہ کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من اندی انفوسهم من بعد ما اتبین لهم الحق فعفو وصفحو حتی یاللہ بعمره ان اللہ علاقل لشیئ قدیر اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انکا علیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما نبدا سورہ بکرہی چل رہی ہے اور کفار کی وہ وعد گزشتہ سے پیوستہ کہ وہ نہیں چاہتے کافر پہلے کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے ان یونزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو بھلائی نازل ہو رحمت نازل ہو اس لیے وہ ایسے ہیلے ایسی باتیں ایسے مکر کرتے ہیں کہ تمہیں سرات مستقیم سے فرطا دیں یا شوحات میں ڈال دیں انہی میں سے ایک بات یہ تھی جو وہ اعتراضات کرتے تھے کہ بھر جب اللہ کی کتاب ہے تو پھر اس کی آیات منسوخ کیوں ہوتی کیا اللہ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ یہ بات کہہ دی پھر اس کو بدل دیا اس کا مطلب ہے پہلی بات صحیح نہیں ہوگی یا دونوں میں سے ایک تو صحیح نہیں ہے اس لیے تبدیل کرنا پڑی قرآن کی بعض آیات منسوخ ہوں اور منسوخ کے تین طریقے تھے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ آیات کریمہ ذہنوں سے دلوں سے نکال دی جاتی حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ علیہ وسلم بھی فراموش فرما دیتی دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آیت کی تلاوت ختم کر دی جاتی لیکن اس کا حکم باقی رہ دی جیسے رجم کی آیات ختم کر دی گئیں لیکن رجم کا حکم باقی رکھا گیا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آیت باقی رہتی لیکن حکم ختم کر دیا جاتا جیسے مرنے والے پر وسیعت فرض تھی اور وہ آیات آپ کی قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن جب براست کے آکام آگئے تو وہ فرضیت ختم ہو گئی جس وقت تک میراس کے آکام نہیں آئے تھے مرنے والے پر وسیعت ضروری تھی لیکن جب براست کے آکام آگئے تو وسیعت کے ضرورت واقعی نہ رہی تو حکم ختم ہو گیا لیکن آیت قرآن کریم میں موجود ہے یہ اعتراض کہ پہلی غلط تھی یا دوسری یہ بوگس ہے چونکہ یہ آیات آکام کے متعلق ہوتی تھی اور آکام اپنے وقت پر سارے درست ہوتے ہیں جب پہلا حکم تھا تو اس وقت کے لیے وہ صحیح تھا اسے منصوب کر کے جب دوسرا حکم آیا تو اس وقت جب وہ آیا تو اپنے وقت کے لیے وہ صحیح تھا اپنے اپنے وقت پر دونوں درست تھے اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے اسے پتہ تھا کہ پہلے یہ حکم دینا ہے اور اس کے بعد اس کی صورت اس طرح تبدیل ہو جائے اور آکام ہمیشہ تبدیل ہوتے رہے اخبار میں تبدیلی نہیں ہوئی خبر اگر تبدیل ہو تو دو میں سے ایک صحیح ہوتی ہے ایک درست ہوتی ہے ایک دلت ہوتی ہے لیکن آکام کی تبدیلی میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا اس لیے کہ ایک وقت کے لیے ایک حکم درست ہے دوسرے کے لیے دوسرا درست ہے تمام آسمانی کتابوں کو لے لیجئے تو جتنی خبریں ہیں اللہ کی ذات کے بارے اللہ کی صفات کے بارے ملائکہ کے بارے آخرت کے بارے ایمان کے بارے جہنم اور جنت کے بارے جدا اور سزا کے بارے کسی خبر میں کسی کتاب میں کوئی تبدیلی روز اول جو خبر آدم علیہ السلام نے دی وہی خبر عدرت آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تمام انبیاء نے وہی خبر دی سب نے کہا لا الہ الا اللہ سب نے آخرت کی بات کی سب نے ملائکہ کی بات کی سب نے حساب کتاب کی بات کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آقام پہلی جماعتوں میں روزوں کے مختلف تھے پہلی امتوں میں نماز کے مختلف آقام تھے نماز کی تعداد مختلف تھی کبھی دو نمازیں فرشتیں کبھی روزہ رات دن کا چوبیس گھنٹے کا فرشتہ کہ ایک ہی دفعہ افتار ہوتا اور اسی وقت کھا پی لیتے پھر اگلے دن دوسرے دن چوبیس گھنٹے پاس اسی وقت افتار ہوتا اور جب کھا پی کر لیٹھتے تو روزہ بند ہو جاتا تو آقام میں تبدیلی جو ہے وہ حالات کے مطابق ہوتی ہے لیکن یہ لوگوں کو وسوسے ڈالنے کے لیے وہ جی دیکھیں اللہ کی کتاب ہوتی تو آتے منسوق کے ہوتی فرمایا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَاتٍ نَوْ نُنْسِحَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْحَا اللہ کسی آیت کو منسوق فرماتے ہیں یا اسے ذہنوں سے خارج کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر حکم اس کی یگہ اس سے بہتر آیت نازل فرماتے ہیں اللہ کے ماننے والے زیر تربیت تھے اسلام کی آمد آمد تھی نبی علیہ السلام کے جانساروں کی تربیت ہو رہی تھی اس لیے لمحہ بلمحہ اور زیادہ تبدیلی نہیں آئی بہت تھوڑی سی آیات ایسی ہیں جو تبدیل کی گئیں لیکن فرمایا اس سے بہتر حکم عطا کر دیا گیا اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَا كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اَيْ مُخَاتِبِ کیا تو اللہ کو بے بس سوائی سا ہے کہ اگر ایک حکم دے چکا ہے تو اب وہ مجبور ہو گیا کہ اسی حکم کا پابند ہو گیا نہیں وہ قادر ہے وہ مالک ہے وہی تو حقیقی سلطان ہے اور وہی حقیقی علی الامر ہے اس کی پسند کس وقت کیا حکم دیتا ہے وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور تجھے یہ خبر بھی نہیں اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کائنات کی سلطنت تو ریاست صرف اس کی ہے تو ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو تو خود مختار مانتا ہے اور جو ساری کائنات کا اور ہمیشہ اور حقیقی حاکم ہے اس پر پابندیہ لگانا چاہتا ہے اور یہ بھی جانتے ہو تم اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ کو کوئی چھوڑ بیٹھے گا تو پھر اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے یہ ایسی ذات ہے بیٹھنے کون دے پھر اس کو بیٹھنے کون دے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے اس کی بارگاہ سے جو اٹھ گیا پھر اسے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے اور یاد رکھو ان کے فضول اعتراضات اور ان کی بودی باتوں میں آ کر تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا سوال مت کر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا الٹے الٹے سوال کرتے تھے لوگوں کو دیکھا بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں تو سوال کر دیا یا موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی اس طرح کا معبود بنا دو ہمارے پاس بھی ہم اسے اٹھائے اٹھائے پھریں اس کی پوجہ کریں اس طرح کے عجیب و غریب سوالات کرتے تھے انہوں نے تنبیہ فرمائی تو فرما کیا تم ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر یہ فضول قسم کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو کہ جو اتنی عظیم ہستی ہے کہ تمام کائنات کے لئے اللہ کی رحمت مجسم ہے اور اگر کسی کو حضور کی ذات پر اعتراض سجا مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہوگی اگر کسی کو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہے تو فرمایا اس نے ایمان کو کفر سے تبدیل کر لیا اور سیدھے راستے سے کمرہ ہو گیا یاد رکھیں اصحابِ کبھار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑے سوالات کیے ہیں بارگاہ نکوئی بڑے سوالات کیے ہیں اور یہ انہی سوالات کا حاصل ہے اور پوری امت پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہر حکم کی وضاحت ہو گئی اور اس کے سارے پہلو صحابِ اکرام کے سوالات کی وجہ سے ساری تشریحات کھل کر سامنے آگئے ہیں لیکن بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا اینِ سعادت ہے اور بات پر اعتراض کرنا بلکل مختلف چیز ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ مجمعین نے جو حکم فرمایا اس کی وضاحت سمجھنے کے لیے اسے جاننے کے لیے سوال کرنا سعادت ہے لیکن اعتراض کرنا بدبختی اور شکاوت ہے اور اعتراض ایمان صلب کر لیتا ہے اور کفر میں لے جائے بلکہ حق یہ ہے کہ اگر کوئی بات موضوعِ بحث بھی ہو کسی بات پر مناظرہ بھی ہو دونوں طرف دلائل بھی ہوں تو بھی ذاتِ اقدسِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوعِ بحث نہ بنائے یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے کہ ادنا سی بات ہوتی ہے اس کے لیے ہم سیدھا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ سرکاری ادارے جو ہیں ان میں جو زیادہ موثر مقامات ہیں جنہیں آپ کی جابز کہتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو لگایا جائے گا جن کے والدین مسلمان ہیں جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو نہیں لگایا جائے گا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کے خلاف سازشیں زوروں پر تھی اسلام دنیا کو تسغیر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا لوگ جوگ در جوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے ممالک فتح ہو رہے تھے تو کفار مشرقین یہودوں نصارہ نے بھی سازشیں شروع کر رکھی تھیں کہ اپنے لوگوں کو برہنام قلمہ پڑھا کر داخل کر دیا اور کوشش کی کسی خاص مقام پہ پہنچ جائے اور ہمیں وہاں کی خبریں دیتا رہے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی کہ جو باپ دادہ سے مسلمان ہے اس کو یہ جگہ دیں گے اور نئے مسلمان ہونے والے کو اس طرح کا کوئی عوضہ نہیں دیا جائے گا ایک بدوی نے پیش ہو کر یہ بات عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی تو مسلمان نہیں تھے آپ ہم پر کیوں پابندی لگا دیں ان کا چہرہ مبارک جلال سے سرکھ ہو گیا اور فرمایا تو اتنا جاہل ہے کہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ حضور کے اعلانِ نبوت فرمانے سے پہلے صرف وہی کافر تھے جو بدھ پوچھتے تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جو اللہ کو واحد و لا شریک مانتے تھے وہ کافر نہیں تھے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے حضور کی نبوت پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا لیکن توحیدِ باری کو ماننا ضروری تھا اور تو باپ والدین کی بات کر رہا ہے حضور کے دادا بھی اتنے کھرے مسلمان تھے کہ اللہ کو واحد و لا شریک اور ہر چیز پر قادر جانتے تھے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ جب عبرہ آپ کے اونٹ عبرہ کی فوج لے گئی اور آپ مکہ خالی کر گیا سارے اہلِ مکہ خالی کر گئے شہر کے عبرہ کا لسکر حملہ کرنے چلا آ رہا ہے تو آپ اس کے کیمپ میں تشریف لے گئے حضرت عبد المطلب تو بڑا خوش ہوا کہ بھی یہ مکہ کا سردار آیا ہے اور میں بیت اللہ ڈھانا چاہتا ہوں یہ مجھ سے اس پر بات کرے گا تو جب اس نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اونٹ تمہارے فوجی ہانک کر لے آئے شہر ہم نے خالی کر دیا ہے ہماری تمہاری جنگ نہیں ہے تو پھر میرے اونٹ ہانک کر لانے کا تو کوئی مقصد نہیں تھا تو اب میرے اونٹ مجھے واپس دلوائے اس نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا لیڈر آیا ہے اور میرے ساتھ بیت اللہ کے بارے بات کرے گا قعبہ کے بارے بیت بات کرے گا میں قعبہ کو اٹھانا چاہتا ہوں تو انہوں نے اس کا فرمایا کہ اللہ نے مجھے اونٹ دیئے ہیں مجھے اونٹوں کا مالک بنایا ہے میری فکر اپنے اونٹوں کا لیکن جس گھر کو تو اٹھانا چاہتا ہے اس کا بھی ایک مالک ہے میری حمد سے اس کی حفاظت باہر ہے لہذا میں اس کی بات نہیں چھٹا وہ خود اس کی حفاظت کر سکتا بے ساتھ آلی سے پیدے اس سے بڑا پختا ایمان کسی کا دکھائی گئی اور میں اگر تو نو مسلم نہ ہوتا تو میں تجھے ایسے درے لگاتا کہ ہمیشہ یادگار رہتی کہ کوئی شخص انگلی نہ اٹھانے کی جو انگلی اٹھانے کی جرت نہ کرتا چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ تُو نو مسلم ہے لیکن تجھے تیری دلیل جو ہے وہ درست نہیں ہے تجھے جعب نہیں مل سکتا تو اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ کوئی محض جاسوسی کے لیے کلمہ پڑھ کر سرکاری دفاتر میں نہ گھس بہچے تو فرمائے ان کفار کی تو کوشش یہ ہے کہ کسی طرح تمہیں دین پر اعتراض سکھائیں وہ تب سے اب تک لگے ہوئے ہیں نئی حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں یہ وہ حدیثیں جنہ علماء نے جھوٹھی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا کہ لوگوں نے از خود گھڑ لی ہیں وزی جنہیں کہتے ہیں لوگوں نے وضع کر لی ہیں ان کا سارا لیا جا رہا ہے کہیں عورتوں کی امامت کا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہیں پر دیکھتے اعتراض ہو رہا ہے کہیں کسی اور بے حیائی کو روشن خیالی کا نام دے کر آگے لیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے آ رہی ہیں اور اس پر کتنی بین الاقوامی حکومتیں اور کتنی بین الاقوامی ریاستیں اس پر خوش ہو رہی ہیں اور متفق ہیں تو یہ ساری ہیلے کیا ہیں غزاؤں میں حرام ملا دیں گے معاشی نظام کو اس طرح سود میں جکڑ دیا کہ کوئی پھٹک نہیں سکتا مسلمان جو سود کھائے گا اس کا ایمان کتنا بچے گا خوراک میں خنزیر کی اجزام ملا دیں گے شراب ملا دیں گے دماؤں میں تو ہر ہیلہ یعنی یہ کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمان حرام کھائے گا تو اس کا ایمان خراب ہوگا اس طرح مضبوط نہیں رہے گا اگر نہیں سمجھتا تو خود مسلمان فکر نہیں کرتا تو خود مسلمان ورنہ کافر بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ مسلمان کو اگر حرام کھلایا جائے پھر اس کے عامال میں رخنا ڈالا جائے کہ جو کام نبی کریم سلم نے کرنے کا کہا ہے اس پہ اعتراض کیا جائے جس سے آپ نے روکا ہے اس کا جواز نکالا جائے تو یہ سارے ہیلے اس لیے ہیں کہ مسلمان کو کمرہ کیا جائے کہ آخر کیوں مسلمان مسلمان رہے گا تو آپ کا کیا ہوگا کوئی سارے کافر ایک جیسے ہیں کافروں کے بھی کتنے بے شمار عقیدے ہیں عقائد مختلف ہوں کفر ایک ہی ہے نبی کریم سلم نے فرمایا کفر ایک ملت ہے اس کے رنگ کتنے ہوں کتے سارے ہی کتے ہوتے ہیں ان کے رنگ مختلف ہوں نسلیں مختلف ہوں قد مختلف ہوں کوئی کاٹنے والا ہے کوئی شکاری ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے کوئی چوکیداری والا ہے کوئی میز آوارا ہے لیکن کتہ ہونے میں سب برابر ہوں اسی طرح کفر کی جتنی اقسام بھی ہیں کفر ہونے میں سب برابر ہیں کفر میں سب ایک ہیں اور اسلام کفر ظلمت ہے تاریکی ہے اسلام نری جوشن خیالی نہیں اسلام روشنی ہے نور ہے اب ظلمت اور نور کس طرح نور کے خلاف تو ظلمت فالسین کرے گی کہ اگر روشنی پھیلے گی تو ظلمت کی موت ہے تاریکی کی موت ہے اسلام کی بقا کفر کے لیے موت ہے تو یہ میری آپ کی تقریروں سے یا ہماری کوشش سے نہیں شہدائے حق کے خون کی لالی ہے جو لوگوں کو نور ایمان بن کر نظر آ رہی ہے اور ایمان کی طرف دعوت دے رہی ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ پر یہ اسرائیلی خود اعتراض کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح تم بارگاہ محمد الرسول اللہ میں زبلب کو شائی کرو اگر کسی نے یہ جرت کی اس لیے کی یاد رکھو مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا آپ کا نُتْقِ مُبَارَك آپ کے لبحہِ مُبَارَك آپ کی زبانِ مُبَارَك تب تک کوئی لفظ خارج نہیں کرتی دین کے معاملے میں جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا اس لیے اعتراض کی گنجائش وہاں نہیں ہے جو فرما دیا وہ حق ہے اس میں شبے کی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اور ایمان یہ ہے کہ صدق دل سے اسے مانا جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جان لگا دی جائے اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس نے ایمان کو کفر سے بدل لے جائے ایمان ظلب ہو گیا اور وہ کفر میں چلا گیا فَقَدْتَ اللَّا صَوَاعَ السَّبِيلِ اور ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمرہی میں غیاب ہو گیا وَدَّا قَسِيرٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَ وَدَّا قَسِيرٌ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ قُفَّارَ ہم مسلمان نام کے تو ہیں ہمارا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم پر حکمران بھی مسلمان اور اچھے اور نیک اور آدھن ہوں ہمارے گناہ متشکل ہو کر جس طرح وہ دیلی میں قتل عام کا حکم دیا تھا نادر شاہ ہیرانی نے تو کسی نے اس پر کہا تھا کہ زشتی آمالِ ما صورتِ نادر گرفت کہ یہ نادر شاہ دیلی ویسے نہیں آیا ہمارے گناہ مجسم ہو کر نادر شاہ بن گئے ہیں نادر شاہ ہیرانی اور دیلی میں قتل عام کرا دیا ہے ہمارے گناہ جو ہیں زشتی آمالِ ما ہمارے گناہ جو ہیں وہ جمع ہو کر صورتِ نادر گرفت وہ نادر شاہ بن گئے ہیں ہمارے بھی یہی حال ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کر سکتے نامِ نامی آئے تو انگوٹھے چون لیتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے حکم نہیں مالتے کم ہو بیش ہر مسلمان اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا باعثِ فخر سمجھتا اور مسلمان واحد قوم ہے جن میں کم کم نوے فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نام کے ساتھ محمد ہوتے ہیں بلکہ اس سے چڑھتے بھی ہیں کافر ہمارے ایک عزیز ڈاکٹر سے بہت بڑا اسپطال ہے یہودیوں کا اس میں وہ نے سروس کی تو جب وہ جائن کیا تو اس نے نام پوچھا تو محمد سے شروع ہوتا تھا تو ان کے موں سے محمد نکلا تو وہ چیف کہنے لگا یہ تو تم سب بھی ہوتے ہو آگے بتاؤ کیا ہے اسے اتنا دکھ لگا کہ جو بھی مسلمان آتا ہے پہلے محمد کہتا ہے یہ تو تم سارے ہی ہوتے ہیں اس سے آگے بتاؤ کیا ہے انہیں دکھ لگتا اور مسلمان اس اسمِ گرامی کو بطور تبرک بطور سعادت اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں لیکن نام کے ساتھ محمد لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا کتنی بستہ کتنی جہالت کتنی زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ تو فرمایا وَدَّا قَسِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدْدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ کُفَّارَا یہ تمہیں اس طرح کی اعتراضات دین میں نئی نئی اختراعات دین میں نئی نئی رواج کبھی آئمہ پہ اعتراض ہے کبھی ذکر اذکار پہ اعتراض ہے کبھی قرآن کی کسی تعبیر و تفسیر پہ اعتراض ہے کبھی کسی حدیث کے حکم پہ اعتراض ہے کبھی سنت پہ اعتراض یوں کرتے ہیں یہ وَدُّوْ لَوْ تَقْفُرُونَ یہ دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں کلافر بنا دیں تمہیں مسلمان نہ رہنے دیں اس لیے کہ اسلام کفر کے لیے موت اور اپنی موت کی سلامتی کون چاہتا ہے حَسَدًا مِّنْ اِنْ دِعَنْفُوْسِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنِ لَهُمُ الْحَقِّ اور یہ کوئی کسی نادانی سے یا غلطی سے نہیں کر رہے یہود و نصارہ یا کفار کسی غل فہمی کی بنیاد پر نہیں کر رہے ان پر بھی ظاہر ہے کہ حق محمد الرسول اللہ کا فرمایا ہوا ہے اسلام حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حق ہے شریعت کے آقام حق ہیں انہیں تبین لہم الحق ان پر حق واضح ہو چکا ہے وہ جانتے ہیں کہ حق ہے لیکن خود قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی خود مخالفت کر رہے ہیں تو جنہیں قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اس سعادت سے محروم کر کے اپنے ساتھ لے جائیں سعافو وصفحو درگزر کرو برداشت کرو حتیٰ یاتی اللہ بعمرہ حتیٰ کہ اس معاملے میں اللہ کریم اپنا کو حکم بھیج دیں تب تک جہاد فرض نہیں ہوا اور کتنا مشکل کام تھا کہ ساری تکلیفیں برداشت کرو اور اوف نہ کرو برداشت کرتے چلے جائے اور برسوں مسلمان برداشت کرتے چلے جائے کیا عجیب لوگ تھے اب آج کفار نے یہ اعتراض بھی سکھلا دیئے ہیں کہ وہ لوگ مسلمان بھی تھے یا نہیں آج یہ اعتراض بھی کیے جاتے ہیں کہ صحابہ کفار مسلمان بھی تھے یا نہیں یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر دکھ کو سینے سے لگا عروف نہیں کی حتیٰ یاتی اللہ بعمرہ کہاں کہ اللہ کو اپنا واضح حکم بھیج دیں ان اللہ علا کل شئی قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا جہاد کا حکم آ جائے یا زندگی کے خاتمہ کا حکم آ جائے اللہ بہتر جاننے والا ہے اور وہ بہتر حساب کرنے والا ہے وہ سب سے معاملہ تیہ کر دے گا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے لا الہ کی تیخ کاٹے گی اندھیرے کا گجر گمبد خزرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سہر اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی موسیقی